بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اس کے علاوہ جو میٹیریلز ہیں ان کی طرف کسی قسم کی اٹریکشن یا ریپلشن جو ہے وہ کریئٹ نہیں کرتے سیم اسی طرح بعد میں تحقیق سے یہ پتا چلا کہ ہماری زمین تو خود بزاتے خود ایک بہت بڑا میگنٹ ہے اور اس کی میگنٹک فیلڈ جو ہے وہ میگنٹو سفیر تک ایگزسٹ کرتی ہے اور اللہ کا قانون یا اللہ کی قدرت یہ ہے کہ یہ زمین کی میگنٹک فیلڈ جو ہے یہ ہمیں سورج کی مزر شواؤں سے یا مزر پارٹیکل سے بچاتی ہے یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے میگنٹس کیسے کام کرتے ہیں میگنٹس میں آپ سیمپل تھیوری تو جانتے ہیں کہ میگنٹس میں ایک نورت پول ہوتا ہے اور ایک ساؤت پول ہوتا ہے نورت سے میگنٹک فیلڈ لائنز امرج ہوتی ہیں اور اینڈ ہوتی ہیں ساؤت پر سیملارلی دو سیم پولز ہم نے سامنے آئیں جیسے نورت کے سامنے نورت آئے گا تو یہ ایک دوسرے کو ریپل کریں گے دو اپوزٹ پولز ہم نے سامنے آئیں گے تو یہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کریں گے دو گیٹس ڈسکوری وز کہ جب کرسچن ہینس اور سٹرڈ نے ایک ایکسپیریمنٹ پر فارم کیا جس میں وہ اپنے سٹورنٹس کو ایک الیکٹریکل کنڈکشنز کا پریکٹیکل جو ہے وہ کروا رہے تھے کہ ایک بیٹری ہے ایک کنڈکٹر ہے اس کنڈکٹر میں اسے پاس کرتا ہے کرنٹ what he observed اس کنڈکٹر کے قریب کچھ کمپاس نیڈلز پڑی ہوئی تھی جو کرنٹ گزرنے سے پہلے زمین کی مگنیٹک فیلڈ کے ساتھ اورینٹیڈ تھی یعنی سب کی ڈائریکشن زمین کی مگنیٹک فیلڈ کے ساتھ اورینٹیڈ تھی what happened کہ جیسے ہی کنڈکٹر میں اسے کرنٹ پاس کیا سب کی سب کمپاس نیڈلز ایک خاص اورینٹیشن میں الائنڈ ہو گئی ایسے جیسے وہ کسی پیٹرن کو یا جیسے کسی فورس کو فالو کر رہی اور اس سارے پیٹرن کو اگر ہم کنیکٹ کر کے دیکھیں تو اس کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر کے گرد ایک مگنیٹک فیلڈ سراؤنڈ ہو رہی تھی اور اس مگنیٹک فیلڈ کو ہم پھر نام دیتے ہیں مگنیٹک ایفیکٹ آف کرنٹ کا اور it is a natural process کہ جب بھی کسی کنڈکٹر میں سے کرنٹ پاس کرتا ہے تو اس کے گرد کرییٹ ہوتی ہے ایک مگنیٹک فیلڈ اب تھوڑا سا ایمپیری کے لیے ہم اس مگنیٹک فیلڈ پر ڈسکشن کرتے ہیں کہ let's say یہ ہی کنڈکٹر ہے ہمارے پاس اور اس میں سے پاس کرتا ہے کرنٹ students اب اس کے گرد پر ڈیووس ہونی ہے مگنیٹک فیلڈ اب اس مگنیٹک فیلڈ میں کیا آپ نے چیزیں یاد رکھنی ہے نمبر ون تو ہمیں اس مگنیٹک فیلڈ کی ڈیریکشن کا سمجھانا بہت ضروری اس کا طریقے گار یہ ہے کہ آپ اپنے رائٹ ہینڈ یوز کریں گے اپنا تھم اب کرنٹ کی ڈیریکشن میں پروجیکٹ کر گئے نمبر ون پہ آپ کو یہ چیز پتا ہونا ضروری ہے کہ نورت اور ساؤت کی ڈیریکشن کی تو جس طرح یہ میرے ہاتھ کی ارینجمنٹ ہے تھم کرنٹ کی ڈیریکشن میں اور نیچرلی میری فنگرز جس طرف ماؤڈ ہوں گی جس طرف ٹویسٹ ہوں گی اس ڈیریکشن میں ساؤت کریٹ ہوگا یعنی جس طرف میری فنگرز ہیں وہاں پر ساؤت ہے آن ساری نورت ہے اور اس کے اپوزٹ سائٹ پہ آٹومیٹکلی ساؤت کریٹ ہوگا ایک بات یاد رکھنی ہے کہ مگنیٹک فیلڈ میں نورت اور ساؤت کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے اگر ایک سائٹ نورت ہے تو آٹومیٹکلی دوسری سائٹ جو ہے وہ ساؤت کریٹ ہوگی اب چونکہ سرکولر مگنیٹک فیلڈ ہے تو سرکل کی دو ہی ڈیریکشن ہوتی یا انٹی کلاک وائز ہوتا ہے یا کلاک وائز ہوتا ہے تو آپ نے پھر تھم کرنٹ کی دیریکشن میں پلیس کرنا اور اپنی فنگر کو کرل کرنا آپ کی فنگر جس دیریکشن میں نیچرل کرل کریں گی that will be دیریکشن آف مگنیٹک فیلڈ سو ابھی دیکھیں کرنٹ اپور دیریکشن میں تو آپ اپنی صرف فنگر کو گور کر لیں آپ اپنی فنگر کو اپنے سامنے ہاتھ لیں اور اپنی فنگر کو دیکھیں کس طرح ٹویسٹ ہو رہی آپ کو دیکھنے پہ یوں کنفرم ہوگا کہ جو مگنیٹک فیل لائن سا ان کی ڈیریکشن ڈیریکشن اینٹی کلوک وائز ہے اچھا یہی سے ہم تھوڑا سا چینج کرتے ہیں ڈیریکشن کو کرنٹ کی ڈیریکشن ڈاؤنورڈ کر دیتے ہیں اب تھم اوپر تو نہیں کریں گے ہم تھم ڈاؤنورڈ کریں گے فنگر جس طرف تو رہی ہیں اس طرف نورت بنے گا اور اس طرف ساؤت بنے گا پھر اسی طرح تھم ڈاؤن کر کے آپ ہاتھ کو کرل دیں تو اب اس ہاتھ کو اپنے سامنے کر کے دیکھنا اپنے بلکل نظروں کے سامنے تو آپ کے فنگر گھومتی نظر آئیں گے تو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ جو مگنیٹک فیل لائنز کی ڈیریکشن ہے وہ کلوک وائز بن گئی ہے بجائے انٹی کلوک وائز کے تو یہاں پر آنسر دیں گے کلوک وائز جو مگنیٹک فیل کی ڈیریکشن ہے وہ کرنٹ کی ڈیریکشن پر ڈیپینڈ کرتی کرنٹ اس کنڈکٹر میں اپورڈ ہے تو ایک بات کہ ہم سارا کنونشنل کرنٹ نوٹ دیو ٹو الیکٹرون ہم دیو پوزیٹیو چارج کرنٹ 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 کی ڈیریکشن اپورڈ ہے تو ڈیریکشن 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 اب اس کے بارے میں کچھ پوائنٹ ہیں کہ یہ مگنیٹک فیلڈ اتنی دیر تک exist کرے گی جتنی دیر تک کرنٹ exist کرے کرنٹ فلو کرتا رہے گا تو مگنیٹک فیلڈ بھی سسٹین رہے گی نمبر ٹو جو سٹرنٹ آف فیلڈ ہوگی یا رینج آف فیلڈ ہوگی فیلڈ کتنی دور تک ایک سٹرنٹ کرتی وہ سٹرنٹ اور رینج ڈیریکشن پرپورشن ڈیریکشن 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 کرنٹ اب ایک چیز کنفرم ہوگی کہ کنڈکٹر جو ہیں وہ اپنی مگنیٹک فیلڈ پر ڈیوز کرتے ہیں سو بک میں ایک ایک ٹوپک ہے فورس بیٹوین پیرلل کنڈکٹر 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 کو ہم آمنے سامنے پلیس کرنے پیرلل تو ان کے درمیان فورس آف اٹریکشن اور ریپلشن یہ اگزیسٹ کرے گی فور اگزیمپل کہ یہ دو کنڈکٹر ہیں اور دونوں میں جو کرنٹ کی ڈیریکشن ہے وہ اپورڈ ہے سو اب ان سے فیلڈ کرییٹ کرتے ہیں اب کرنٹ کی ڈیریکشن اپورڈ ہے تو یہ فیلڈ بھی انٹی کلوک وائز اور یہ دیتے ہیں آل رائٹ اب یہاں پر ایک نیو آئیڈیا میں دوں گا آپ کو کہ اگر ہم ان کنڈکٹر کو ٹاپ سے observe کرتے ہیں تو ہمارے لیے جو کرنٹ ہے وہ آؤٹ آف دی پیج ہے یعنی یہاں سے دیکھنے پر ہمیں یوں لگے گا کرنٹ اس میں سے باہر آرہا تو آؤٹ آف پیج کو ہم ڈاٹ سائن سے ریپریزنٹ کرتے یہاں پر بھی ہم ٹاپ ویو لیں گے تو یہاں پر بھی ہم ڈاٹ سے ریپریزنٹ کریں گے یہ جو میں نے یہاں پر سرکل بنائے یہ بسیقل کون سا ویو ہے یہ کون 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 کی طرف یہ فنگرز کی روٹیشن تو آپ کے پاس جو کرنٹ کی ویڈا سے مگنیٹک فیل پروڈیوس ہو رہی ہے وہ anti clockwise produce ہو رہی ہ سیمیلرلی دوسرے کنڈکٹر سے فیل دراؤ کر لیں کرنٹ آؤٹ آف پیج ہے فنگرز روٹیٹ anti clockwise کر رہی ہیں یہ پر جو مگنیٹک فیل ڈیویلپ ہوگی وہ anti clockwise ہی ڈیویلپ ہوگی سو سٹوڈنٹ آپ دیکھیں کہ جو میڈ ریجن ہے وہاں پر مگنیٹک فیل کی ڈیریکشن ایک دوسرے کے opposite ہے یہاں پر فیل ڈیریکشن upward ہے یہاں پر فیل ڈیریکشن downward ہے تو what will happen یہ دونوں فیل ایک دوسرے کے effect کو کیا کریں گی cancel out کریں cancel کرنے کی وجہ سے central region میں جو فیل ہوگی وہ کیا ہو جائے گی weak جبکہ comparatively جو side regions ہیں وہاں پر field as it is کیا رہے گی strong آپ دیکھیں جو force لگتی ہے وہ strong region سے کس طرف لگتی ہے weak region کی طرف high concentration of lines کی طرف سے low concentration lines کی طرف ہم apparently جب ان conductors کو دیکھیں گے تو ہمیں یوں لگے گا کہ conductors ایک دوسرے کی طرف move کر رہے ہیں یعنی یہ conductors ایک دوسرے کو کیا کر رہے attract کر so what do you have to remember اگر دو conductors میں current کی direction same ہو current کی direction same ہو تو وہ دونوں conductors ایک دوسرے کو کیا کریں گے attract کریں گے اب یہ دونوں words ساتھ ملا کر یاد رکھیں same attraction same attraction same current direction تو the conductors will attract each other alright similarly اب next case پر آتے ہمارے پاس جو conductors ہیں ان میں current direction opposite ہے اس conductor میں upward ہے اور اس conductor میں downward ہے اب ان سے جو field lines develop ہوں گی یہاں current upward direction میں thumb upward اور یہ fingers کی rotation آپ دیکھیں fingers جیسے جا رہی ہیں آپ اس side کو focus رہی اپنے یہاں پہ arrow draw کرنا اور اسی arrow کو پھر آپ نے orientation میں روٹیٹ کر دینا یہاں پہ crunch direction downward ہے تو آپ fingers دیکھیں یہ finger جس line کے قریب سے گزر رہی ہے اسی line پر fingers کی direction میں arrow لگائیں اور اسی arrow کو گھوماتے ہوئے لہا کر یہاں پہ draw کر دیں تو یہاں پر anti clockwise اور یہاں پہ clockwise rotation آ رہی اب اگر یہاں پر بھی ہم same اسی طرح top view دیکھیں تو یہاں سے crunt out of the page لگے گا لیکن یہاں سے ہمیں یوں لگے کہ crunt into the conductor ہے تو اور یہ observation ہمارے لیے cross dot کا مطلب ہوتا ہے out of the page اور cross کا مطلب ہوتا ہے into the page اب یہاں سے field lines draw کرتے ہیں field تو conductor کی ورے سے circular ہوگی اب اس کی direction کی ہوگی دیکھیں dot ہے out of the page thumb اور یہ fingers rotation تو یہ رہی current کی direction یہاں پہ ہے cross اب آپ نے thumb کو board کی طرف لے کر جانا ہے یہ into the page ہو گیا اور آپ کی fingers اس طرف curl کر رہی ہیں آپ نے as it is وہاں پر arrows لگا دی دیں اب ہمارے پاس ایک different observation ہے center میں جو mid point ہے وہاں پہ field direction سیم دونوں conductors کی field کی direction سیم ہے تو سیم direction کی وجہ سے یہاں پر field کیا ہو جائے گی strong ہوگی اور comparatively side fields پھر کیا ہو جائے گی weak ہو جائے گی اور stronger سے force کس طرف لگتی ہے weaker region کی طرف جب آپ ان conductors کو observe کر گی تو آپ کو یوں لگے گا کہ conductors ایک دوسرے سے away جا رہے ہیں یعنی ایسے لگے گا جیسے conductors ایک دوسرے کو repel کر رہے ہیں تو current کی direction کیا ہے opposite اور conductors کیا کر رہے ہیں repel تو جب current caring conductors کی بات ہو تو terminologies تھوڑی بدل جاتی ہیں دیکھیں جیسے آپ لوگ یاد رکھتے ہیں کہ charges same ہو تو repel کرتے ہیں charges opposite ہو تو attract کرتے ہیں اب آپ نے اس سے الٹ بات یاد رکھنی ہے اگر تو ہوں گے charges تو same پہ repulsion آئے گی اگر ہوں گے current carrying conductors تو same پہ attraction آئے گی charges اگر ہوں گے opposite تو attraction آئے گی لیکن currents اگر opposite ہوں گے تو پھر ہی آپ ایک دوسرے کو repel کریں گے یہاں پر mcqs جائیں وہ اسی طرح یا تو diagrammatic mcqs آتے mdcat یا ecat پیپرز میں بھی similarly آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر دو current carrying conductors میں current direction سیم ہے تو field جو ہے ان کے mid point پر let سے 3 points دی ہو سکتے ہیں x y z تو یہاں پر y point پر جو field weak ہے x or z point جو field ہے وہ strong ہے سو یہ parallel conductors اور magnetic effect of current ہو گیا اسی طرح اب finalize میں آپ پر کروں گا کہ آپ نے ایک بات یاد رکھ نی ہے وہ conductor جو current carry کرتا ہے وہ اپنی magnetic field create جو اسے surround کرتی field کی direction depend کرتی ہے current کی direction پر اچھا اب دیکھیں یہ conductor جو اپنی field produce کر رہا اگر میں اس conductor کو pick کروں اور کسی external magnetic field میں place کر دوں تو what do you expect i simply expect a force چونکہ یہ بھی ایک field ہے اور اس کی بھی اپنی field ہے اور جب بھی دو magnetic fields آپ نے سامنے آتی ہیں تو ایک interaction ہوتا ہے جسے کیا create ہوتی ہے فور ہمارا next topic بھی بڑھنے جا رہے وہ یہ ہے force on a current carrying conductor in external magnetic field so dear students اب ہم بڑھنے جا رہے force on a current carrying conductor in external magnetic field اس میں سب سے پہلے آپ نے integrally یہ سمجھ نا ہے یہ تو رہا ہمارا topic force on current carrying conductor in external magnetic field سب سے پہلے external magnetic field کیا ہے آپ ایک external magnet لے کر آتے اور اس کو کسی surface پر کسی plane پر ایسے place کرتے جیسے for example یہ میرا ہاتھ ہے ایک plane ہے اب یہ black side ہے یہ magnet north pole ہے تو اگر north pole اس کے سامنے place کرتا ہوں تو north سے field lines نکل کے ہاتھ میں enter ہو رہی enter ہوں گی تو obviously emit بھی ہو گی اب جہاں پر field enter ہو رہی ہے into the hand جا رہی اس into والی جگہ کو میں crosses سے represent کر سکتا ہوں ہاتھ پر crosses لگا کے بتا سکتے ہیں اور یہ back side ہے یہاں سے field دیکھیں گے تو emerge ہوگی تو وہاں پر dots لگا کر بتا جا سکتا ہے field out of the page ہے تو یہ ہمارے پاس ہوگی external magnetic field cross represent کرے into the page کو dot represent out of the page کو ایک چیز یہ دوسری چیز پیشلے topic سے repeat کر دوں کہ جب بھی کسی conductor میں current pass کرتا ہے تو magnetic field surround ہوتی اس conductor میں current upward ہے 20 clockwise field produce ہو رہی یہاں پہ current downward ہے تو clockwise field produce ہو رہی اب ان دونوں چیزوں کو connect کریں گے اپنے topic میں کہ ہمارے پاس crosses ہیں یعنی ہمارے پاس external magnetic field ہے جو کس طرح oriented ہے into the page ہمارے پاس conductor ہے جس کی length L ہے اور اب کیا ہے کہ اس conductor میں سے ہم pass کریں گے current I ٹھیک ہے تو یہ I current اس میں سے pass کرے گا اس conductor میں اپنی بھی field produce ہو گی اور میں نے پچھلے topic میں بھی آپ کو ہی کہا تھا کہ جب اس conductor کی field اور اس external magnetic field کا interaction ہوگا تو ایک force generate ہوگی let's say میں کہتا ہوں کہ یہ force exert ہوتی ہے اس direction پہ میں یہ ہی direction کی چونز کی ہے اس کا میں آپ کو بھی آگے further process بتاتا ہوں experiments کہتے ہیں کہ یہ force جو اس conductor پر لگتی ہے یہ force directly proportional ہے strength of current کے ہم current exceed کرتے ہیں limit سے تو force بھی exceed کر جاتی اسی طرح یہ force directly proportional ہے length کے l کے یہ force directly proportional ہے external magnetic field کے ilb اب ایک اہم چیز جو اس میں involve ہے وہ یہ force directly proportional ہے sine of theta کے یعنی experiments ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم conductor کو magnetic field کے ساتھ perpendicular place کرتے ہیں magnetic field ہے into the page اور یہ پڑھا conductor تو angle کتنا بن رہا 90 90 angle پہ force maximum exert ہوتی لیکن یہ experiment کرتی ہے magnetic field b کو اور یہ current carrying conductor ہے اب دونوں parallel ہیں دونوں میں angle کتنا بن رہا ہے 0 degree اس orientation میں conductor کو رکھ کے experiment کیا گیا تو اس پہ کوئی force exert نہیں ہوئی f was equal to 0 سو ہمیں یہ proportionality اندر add کرنی پڑی کہ force sine theta کے proportional ہے سب proportionality کو اکٹھا کریں f is proportional to i l b sine theta f is equal to constant k i l b sine theta k کی value numerically equals to 1 ہے تو f is equal to i l b sine of theta اب یہ پر چونکہ clear ہے sine 90 degree ہے تو sine 90 ہوتا 1 تو ہمارے پاس force کیا بچے f to i l b so یہ formula ہے maximum force کا جب بھی کسی conductor میں سے کیا پاس کرے گا current پاس کرے اب اسی magnetic field کو ہم یہاں سے define کرتے ہیں یہ external field ہے f is equal to i l b so b is equal to f over i l اب آپ نے بتانے units force کا unit کیا ہوتا new 10 current کا تو b is defined as new ton per ampere per meter اس پوری term کو ہم نام دیتے ہیں tesla کا یہ tesla ہے unit mks ٹھیک ہے اور ایک tesla یہ برابور ہوتا ہے 10 is to power 4 gauss کے اور یہ gauss ہے cgs unit so onward جہاں پر بھی آپ magnetic field سے interact کریں گے magnetic field observe کریں گے تو magnetic field کا unit آپ کیا use کریں tesla use کریں دو fields physics میں بہت اہم ہے electric field اور magnetic field electric field unit kya تھا newton per coulomb volt per meter magnetic field unit tesla تو آنے والے chapters میں آپ پتا چلے گا کیسے electric اور magnetic fields ہیں وہ interactable fields why actually force act یہ force لگ کیوں رہی ہے اور اسی direction میں کیوں لگ رہی ہے first کریں آپ کے پاس conductor ہے جس کا top view میں یہاں پر mention کر دوں کہ آپ کون سا view لے رہے ہیں top view اور top view آپ ایسے لے رہے ہیں کہ اس میں ایک crunt ہے out of the page out of the page آل رائٹ تو یہ ہم نے external field رہ کر دی اب clear ہے کہ چونکہ اس conductor میں ایسے current pass کر رہا تو یہ conductor اپنی field بھی produce کر ے گا اب آپ خود ہی انڈرسٹینڈ کر لیں گے کہ thumb out of the page یہ اپنے fingers curl کرنی ہے تو anti clockwise magnetic field کی direction بن رہی now watch carefully اس side پر دونوں fields کی direction opposite ہے so they will cancel each other یہ پر دونوں fields کی direction same ہے تو یہ اپنے آپ کو strong کر لیں گے اب strong سے weak region کی طرف force لگے گی so conductor پر اس side کی طرف کی exert ہوگی force again watch north سے south lines external field کی conductor میں crunt out of the page ہے تو اس کی magnetic field بن رہی ہے left side cancellation right side support cancellation کی ویرے سے field weak ہو جائے اور enhancement کی ویرے سے field strong سے force کس طرف لگے گی weak region کی طرف اب conductor میں force کس direction میں لگنی ہے بار بار diagram تو نہیں بنا سکتے right hand use کر نا اور اس کو practice کر نا جتنا practice کر یں کہ اتنا آپ easily current directions یا conductor directions کو بتا سکتے اچھا آپ دیکھیں length کی تو direction نہیں ہوتی اوپر سے نیچے کی طرف دیکھیں نمبائی تب بھی وہی ہے تو یہاں پر current ہمیں support کرے گا آپ نے length direction کی لینی ہے جس direction میں current ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے دیکھیں آپ کی fingers ہیں lines کی طرح ہیں تو یہ magnetic field lines ان کو سمجھ نا ہے اور یہ current ہے یہ current کی direction کو شو کرے گا جب آپ fingers اور thumb کی direction کو proper placement دیں گے تو آپ کی پوری palm ہے یہ force کی direction بتائے گئی اب دیکھیں میں آپ کے سامنے جیسے experiment کرتا ہوں cross کا مطلب ہے into the page یعنی مجھے fingers board کی طرف present کر دیں کیونکہ fingers into the page present ہو گئی اب thumb نیچے کی طرف کرنا یا اوپر کی طرف current direction دیکھیں اوپر کی طرف ہے current بھی اوپر کی طرف تو آپ simply کیا کریں گے جیسے بھی آپ کو field نظر آ رہی cross ہے فورا اپنی fingers کو project کر دیں current direction میں thumb place کر جیس طرف آپ کی palm ہتھیلی بنے گی اسی طرف force لگے اور آسان یاد رکھیں جیس طرف تھپڑ لگتا اسی طرف force لگتی تو جیس طرف آپ تھپڑ بن رہا ہوگا اسی طرف force کی direction بھی create ہو رہی ہوگی جیسے یہاں پر میں cross کی بجائے اگر dot place کر دوں ٹھیک ہے تو اب میں fingers into نہیں اب میں fingers out of the place دکھ رہا ہوں thumb اسی طرح current direction دیکھیں جس طرف palm جا رہی اب یہ force اس طرف سے direction change کر کے اس طرف اپنا رخ کر لے تو یاد رکھیں کہ length اور magnetic field میں سے کوئی ایک vector بھی direction change کر گا تو force اپنی direction change کر گی simple cross product کے rules ہیں کہ اگر دو میں سے ایک vector اپنی direction change کر ے تو answer بھی direction change کر forward تو upward سے downward ہونے پر force کی same direction دیکھیں اب field out of the page ہے اور thumb downward کر لوں گا میں تو دیکھیں palm پھر اسی direction میں create ہوگی سو ہم اس کو finalize کرتے ہیں کہ l اور b vectors جو ہیں اب یہ formula تھا i l b sin theta ہم اس simply لکھ سکتے f is product ہے کیونکہ l b sin theta is just like a b sin theta all right تو i scalar l cross b ab l cross b l cross b l or b k dhrumian koji b angle possible but yad rakhیں force hem b k sath b perpendicular ho gi force hem h l k sath b perpendicular ho gi so final is l and b can have always perpendicular to l cross b अच अच finally इस जगा पे right hand कैसे use करना आप आप ने इखे ये magnetic field की direction बन रही और यही क्रंट की अगर आपका thum बिलकुल fingers के साथ जूड़ 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 या اگر تھم کو بالکل opposite کرنا پڑے اس direction کے مطابق تب بھی force نہیں لگے گی اس کی reason parallel ہوگا تو angle zero بنے گا اور sine zero zero ہوتا ہے anti parallel ہوگا تو 180 degree angle بنے گا اور sine 180 بھی zero ہوتا ہے so remember zero سے لے کر یا one degree سے لے کر اب zero سے greater angle ہو let's say one degree سے ہی چلے جاتے ہیں one degree سے لے کر 179 degrees تک force exert ہو سکتی ہے zero degree پر اور 180 degree پر کوئی force exert نہیں ہوگی تو یہ تھا آج کا ہمارا topic force on a current carrying conductor in external magnetic field تو students اس topic سے related questions کو practice کرتے ہیں تو پہلے جو conductors کے درمیان attraction یا repulsion کے cases ہیں اس سے mcat میں ہر سال کچھ نہ کچھ questions جو ہیں وہ ضرور آتے ہیں تو اس میں دو چیزوں کو یاد رکھ لینا ہے آپ نے کہ اگر دو conductors current same direction میں carry کرتے ہیں تو آپ نے یہ ایسے بھول جاتا ہے ایکسر mostly میں خود اس چیز کو بڑا try کر چکا ہوں میرے زن سے بھی ایکسر skip ہو جاتا ہے تو اس کے یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ charges کو یاد رکھیں اور charges اور current کو oppositely یاد رکھیں کہ charges اگر similar ہوں تو repel کرتے ہیں current directions اگر same ہوں گی تو وہ attract کریں گے طریقے کا آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہ attraction ہوتی کیوں ہے کیونکہ کچھ points پہ field weak ہو جاتی اور کچھ پہ stronger ہو جاتی سیم اسی طرح دو current carrying conductors اگر current opposite direction میں carry کرتے ہیں تو پھر charges یاد رکھیں کہ اگر charges opposite ہیں تو ان کے درمیان attraction ہوگی لیکن اگر currents کی direction opposite ہے تو ان کے درمیان repulsion ہوگی for example ایک بہت basic simple concept سے شروع کرتے ہیں کہ تین conductors a b and c تینوں میں current کی direction same ہے تو پوچھا جائے کہ what is the net force on b اب آپ الگ الگ کر کے ان کو deal کریں a اور b کے درمیان current کی direction same ہے تو attraction ہے یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف attract ہو رہے ہیں پھر b اور c کو بھی دیکھیں کہ b اور c میں بھی current کی direction same ہے تو یہ بھی attract ہو رہے ہیں اب b پر لگنے والی جو net force ہے وہ کیا ہوگی آپ کے سامنے it is obvious کہ یہ net force کیا ہوگی zero کیونکہ جتنی force ہے اس کو c attract کر رہا ہے اتنی force ہے a بھی attract کر رہا ہے similarly یہاں پر تین conductors let the conductor a conductor b and conductor c اب net force کیا ہوگی b پر تو a اور b کے اگر درمیان ہم دیکھیں تو current کی direction opposite ہے تو یہ ایک دوسرے کو کر رہے ہیں repel that's how they are repelling each other اور پھر اسی طرح جو ہمارے پاس b اور c ہے اس کے درمیان بھی current کی direction opposite بن رہی ہے تو یہ بھی ایک دوسرے کو repel کر رہے ہیں اب again اگر ہم b کی اوپر لگنے والی net force دیکھیں تو ہمارے پاس answer کیا جائے گا net force zero آ جائے گی اب x y z تین conductors ہیں یہ question md cat میں آ بھی چکا ہے تو net force y پر کس direction میں لگ رہی ہے اب x اور y میں current کی direction سیم ہے تو there is an attraction attraction means کہ بہت ہار pulling each other y اور z میں current کی direction opposite ہے they are repelling each other اب دیکھیں y conductor پہ دو forces لگ رہی ہیں towards x تو y conductor کی جو net movement ہوگی students وہ کس direction میں ہوگی x direction میں ہوگی اسی طرح اب ایک case ہے کہ تینوں conductors میں current کی direction سیم ہے جیسے ہم اس situation میں دیکھ چکے ہیں بٹ ایک تھوڑا سا changing یہاں پر ہے اس conductor میں current کا magnitude 10 ampere ہے اس میں 20 اور اس میں 30 ampere اب چونکہ current سیم نہیں ہے لہٰذا net force b پر لگے گی اب وہ کس direction میں لگے گی اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر ایک چھوٹا سا hint یاد رکھ لیں کہ جو net force ہے student وہ product of currents کے پرپورشنل ہے i1 and i2 اب ایک بات understood ہے کہ a اور b کے درمیان current کی direction سیم ہے تو یہ اٹریکٹ کر رہے ہیں they are attracting each other b اور c کے درمیان comparison کریں تو بھی current کی direction سیم ہے they are also attracting each other but چونکہ currents سیم نہیں ہیں تو اب دیکھیں product دیکھیں 10 into 20 ان کے درمیان 200 newton کے roundabout let's say force create ہو رہی ہیں اور 20 into 30 600 newton کے roundabout تو جہ attraction between b and c it is much more greater at least three times greater than the attraction between a and b تو بی کنڈکٹر پہ جو بچوں force لگے گی وہ لگے گی towards c تو یہ concept ذہن میں رکھنا ہے پھر اسی طرح کنڈکٹر کی orientation دی ہوں جیسے یہ کنڈکٹر a یہ b اور کنڈکٹر c ہے اب پوچھا جائے کہ a اور b کی وجہ سے کنڈکٹر c پر resultant force کی direction کیا ہے تو دیکھیں دونوں کی direction دونوں میں current کی direction کیا ہے opposite opposite کیا کریں گے repel یعنی let's say کہ یہ conductor اس direction میں repel ہو رہا ہے یہ بھی opposite direction میں تو اس کی وجہ سے بھی repulsion یہاں سے ایک straight line لے جا کر repulsion کو show کر دیں اسی طرح یہاں سے بھی ایک straight line لانی تھی repulsion show کر دیں اب یہ force یہ بھی force تو دو forces ایک body پہ لگ رہی ہیں تو resultant کتنی لگ رہی ہے اس کو head to tail سے add کر دیں ٹھیک ہے تو یہ resultant force لگ رہی ہے conductor c پر because of conductor a and conductor b تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اسے questions کا main hint سارے کا سارا کیا ہے the current اگر same direction میں ہوگا تو wires attract کریں گی opposite direction میں ہوگا تو wires ایک دوسرے کو attract کریں گی similarly students پھر اسی طرح concept of weakness and strength کبھی question آ جاتا ہے کہ let's say دو conductors ہیں دونوں میں current کی direction same ہے اب same direction میں درمیان میں attraction ہے ٹھیک ہے تو پوچھا جائے گا کہ آپ کو تین points دے دیے جائیں گے let's say point a point b and point c اور پوچھا جائے کن points پہ field weak ہوگی اور کن پہ strong ہوگی اب چونکہ current کی direction کیا ہے same same manner میں آپ نے دیکھا کہ attraction ہو رہی ہے attraction ہو رہی ہے جس کا مطلب ہے کہ center میں field weak ہے یعنی point b پہ field weak ہے اور a اور c پہ field strong ہے اور یہی اگر ہم current کی directions کو opposite کر دیں اور پھر a, b اور c points میں سے پوچھا جائے کہ کس point پہ field کتنی ہے تو students چونکہ opposite کی وجہ سے repulsion ہوگی تو repulsion کی مطلب ہے کہ center میں field کیا ہونی چاہیے strong ہونی چاہیے all right تو strong یہاں بھی weak اور یہاں بھی weak ہو جائے گی students پھر اسی طرح جیسے میں نے lecture میں آپ کو تھوڑا سا واضح کیا کہ questions میں top اور bottom views بہت important ہے اور mcat میں question آپ بھی چکے ہیں top اور bottom view کی according تو میں آپ کو اس کا بڑے ایک آسان method بتا رہا ہوں کہ آپ کہاں سے observe کر رہے ہیں current کو ایک بات کہ ہم observe کر رہے ہیں conventional current کو conventional وہ current جو positive to اس طرف ہوتا ہے negative جو negative to positive ہوتا ہے students اس کے لئے word electronic current use ہوگا تو question میں اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ اگر وہ simple current یا conventional current کہے گا تو یہ positive to negative ہے اگر اس نے آپ کو زیادہ ہی گھومانا ہے question میں کہ negative سے positive والا current وہ consider کر رہا ہوگا تو وہ flow of electrons کا ہوگا اور وہ electronic current کی بات ہوگی بارل ہم اس کو conventional current پہ deal کرتے ہیں تو first کریں کہ آپ کے سامنے conductor ہے paper آپ کے سامنے for example mcat کا اور mcat کا paper آپ کے سامنے آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ conductor میں وہ کہتا ہے کہ current کی direction upward ہے تو بتائیں اس conductor کی ورے سے magnetic field کی direction کیا ہوگی کیا ہوگی یا anti-clockwise students اب یہ نانا پوچھا ہو کہ وہ top view پوچھ رہا ہے یا bottom view پوچھ رہا ہے تو ذہن میں رکھیں کہ اگر اس نے کوئی view نہیں کہا تو by default یہ top view ہوتا ہے کوئی view نہیں کہا تو by default یہ کونسا view ہوتا ہے top view ہوتا ہے جیسے current کی direction downward ہے تو کیا magnetic field کی orientation ہوگی تو actual میں جب آپ کو کوئی view بتایا نہیں ہوتا تو وہ basic view کونسا ہوتا ہے top view اب آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ اس current کو top سے بھی دیکھ رہے ہیں اور bottom سے بھی دیکھ رہے ہیں وہ اور سے دیکھیں اگر آپ current کو دیکھ رہے ہیں top سے top view تو آپ کے سامنے current conductor سے باہر آ رہے ہیں یعنی out of the page آ رہے ہیں out of the page کو کیسے denote کرنے ہیں dot سے اسی طرح اگر آپ اس conductor کو bottom سے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے current into the conductor جا رہے ہیں into کو کسے denote کرتے ہیں cross سے اب آپ اپنا right hand use کریں simple جیسے میں بتا رہا ہوں اسی طرح اس کو بار بار practice کرنا ہے practice کرنے سے دماغ کا ڈبا کھلنا ہے ویسے کچھ نہیں ہونا now upward ہے تو اپنے thumb کو آپ upward direction میں place کر دیں اب اپنی fingers کی rotation دیکھیں آپ کی fingers جس direction میں rotate کر رہی ہیں یہ اس کا top view آ رہا ہے اور وہ کیا آ رہا ہے anti-clockwise یعنی اگر اس conductor میں current کی direction upward ہے تو اس وقت جو fingers کی rotation ہے وہ کیا ہے anti-clockwise لیکن یہ کونسا view ہے top view اگر وہ اسی question کو پوچھ کہے کہ a conductor is carrying current in upward direction یا points mention کر کے کہہ دے from a to b کہہ دے تو what will be the direction of magnetic field as viewed from bottom تو اب bottom سے آپ دیکھ رہے ہیں تو cross بن رہا ہے cross کے لیے کیا کریں اپنے thumb کو thumb کو into the page لے کر دائیں اور اب آپ میری finger کی rotation دیکھیں یہ بالکل ایسے نہیں اسے گھڑی کی sim تمہیں گھوم رہی ہیں تو اب magnetic field کا جو view bottom سے ہوگا وہ کیا ہو جائے گا clockwise ہو جائے گا so practice کر لیں تو بھی good ہے یہ اب میں نے exact values exact diagrams بنا دی ہیں آپ ان کو بھی practice کر سکتے ہیں اب آج اگر current کی direction downward ہے اسی طرح top view and bottom view اب current کی direction downward ہے یا b to a ہے تو آپ یہاں سے دیکھیں کہ current into the conductor cross بنے گا یہاں سے دیکھیں کہ current out of the conductor آ رہا یہاں پر dot بنے گا اسی طرح right hand rule cross کے لیے into the page thumb اور اب میری جو ہاتھ کی rotation ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہے کہ یہ rotation magnetic field کی کی direction show کر رہی ہے clockwise direction یہاں سے current out of the page out of the page current ہو direction of magnetic field کیا بن رہی ہے anti clockwise so by simple default meanings اگر current conductor میں conventional upward ہے تو اس کا top یا default view anti clockwise ہوگا اور اس کو reverse کر دینا converse کر دینا تو اس کا bottom view کیا ہوگا clockwise اور جس کا top view clockwise ہوگا اس کا bottom view کیا ہوگا anti clockwise ہوگا تو اس طریقے سے ان چیزوں کو یاد کر لینا ہے اسی طرح ہمارے پاس questions جو f is equal to i into l cross b ہے اس سے related questions آنے تو پہلے تو equation based questions ہو جائیں گے اور ایسا questions mdcat میں پچھلے ایک دو سالوں میں آئے بھی ہیں کہ آپ کو current given ہے length of conductor given ہے magnetic field اور سات angle given ہے theta اب اس theta پہ آپ نے یاد رکھنا students کہ sine zero degree پہ یا sine 180 degree پہ جو value ہے sine کی وہ zero ہے یعنی اگر conductor کی length parallel to b ہے یا conductor کی length anti parallel to b ہے تو understood ہے چاہے current بھی ہو چاہے length بھی ہو field بھی ہو جو لگنے والی force ہے وہ کیا ہو جائے گی zero ہو جائے گی سو اگر کہیں پر conductor parallel یا anti parallel یا current direction parallel یا anti parallel two magnetic field ہے تو اس کو آپ calculate کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا understood answer ہے کہ کیا ہوگا zero ہوگا پھر sine theta کی یا sine 30 degree کی value ہوتی ہے 1 by 2 اس کا مطبع 30 degree وہ angle ہے جس پر جو force ہے وہ maximum force کا half ہو جائے اور maximum کب ہوگی یہ understood ہے کہ 90 degree کیونکہ تب sine کی value کی ہو جائے maximum ہو جائے اب students as you know کہ cross represent کرتا ہے magnetic field into the page اور dot represent کرتا ہے magnetic field out of the page so اگر آپ کو کوئی conductor magnetic field میں placed given ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ force کس direction میں certain direction میں لگے گی تو آپ نے right hand rule کی سے use کرنا ہے اس میں students آپ کی جو fingers ہیں وہ بالکل lines کی طرح ہیں تو آپ اپنی fingers کو let's say یہ میری fingers ہیں تو میں ان کو magnetic field کی طور پر use کروں گا جو میرا thumb ہے اس کو میں length کی direction میں یا آپ یوں کہ لیں کرنٹ کی direction میں use کروں اور جو میری palm ہے ہتھیلی ہے اس direction میں conductor پر کیا لگے گی force لگے گی سب دیکھیں پہلی diagram current upward ہے field into the page ہے تو fingers field کی طرح ہیں تو جس طرف field ہے میں نے اس طرف اپنی fingers کر دیں اب جو current ہے وہ میں thumb سے show کرنا ہے تو دیکھیں fields میں fingers downward ہیں لگے تو that will be the direction of force similarly اس conductor پہ جو force ہے وہ کس direction میں لگے گی اب ایک بڑا simple سا rule بتا رہا ہوں آپ نے پڑھا تو ہے کہ a cross b is not equal to b cross ہے اگر آپ find کرتے a cross b تو اگر آپ نے length یا current کی direction کو exact reverse کر دیا ہے تو students force کی direction بھی reverse ہو جائے گی تو remember اگر آپ دو vectors l اور b میں سے کسی ایک کو reverse کر دیں گے تو force کی direction بھی reverse ہو جائے گی یعنی force ابھی لگ رہی ہے left side کی طرف current direction reverse ہوئی تو force آجے گی right side کے طرف ٹھیک ہے اس کا طریقے کا simple اس طرح field into the page لیکن آپ دیکھیں thumb کو current کی direction میں رکھیں تو یہ force تھپڑ جو ہے وہ اس direction میں جا رہا ہے تو اگر دو میں سے ایک vector کو reverse کریں گے students تو force کی direction بھی تو دونوں vectors کی direction reverse کرنے سے یاد رکھیں force کی direction پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا تو بعد غور سے سننی ہے f is equal to l cross b ہے اگر l یا b کسی ایک vector کی direction change ہوگی تو force کی direction change ہوگی اور اگر دونوں vectors reverse ہو جائیں ٹھیک ہے اب دیکھیں current field out of the page تو میں fingers upward کرنی current یہ down میری طرف ہے اور جو تھپ پڑ ہے وہ بھی اس direction میں جا رہا ہے جس direction میں پہلی force تھی اور میں نے کیا کہ دونوں vectors کو reverse کر دیا تو بات آپ نے میری توجہ سے سن لیں کہ اگر ایک vector reverse ہو تو force بھی reverse ہو جائیں گے دونوں vectors reverse ہو جائیں گے تو force کی direction پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا پھر اگلی باگ there can be any angle between the conductor and the magnetic field اب جیسے for example کہ آپ کے پاس magnetic field ہے B تو جو conductor ہے وہ اس کے ساتھ parallel بھی ہو سکتا ہے وہ اس کے ساتھ 30 degree بھی ہو سکتا ہے 90 degree بھی ہو سکتا ہے لیکن force کیا ہے force تو ان کا cross product ہے تو اگر ہم L cross B یا B cross L for example لیتے ہیں تو جو میرا thumb ہے یہ direction of force بتائے جو بھی possible angle ہو سکتا ہے but force جو ہے students وہ اس کے ساتھ perpendicular ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ اس direction میں آگی now see یہ force ہے یہ L کے ساتھ بھی perpendicular ہے یہ force B کے ساتھ بھی perpendicular ہے so we can simply say that V یہ پہ length جو ہے L and B can have any angle but force is always perpendicular to L force is always perpendicular to B and even force is always perpendicular to the plane that contains L and B all right اب اس پہ جارہ verify کریں کس طرح force لگے گی field into the page ہے crunt کی یہ direction اور تھپڑ یہ upward direction میں جا رہا ہے تو towards the top of the page یہاں پہ answer آجائے گا سیم اسی طرح یہاں پر field into the page ہے یہ current direction ہے تو towards the bottom of the page اس پہ force کا answer آجائے گا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ field into the page crunt out of the page ہے تو یہ anti parallel case پھن رہا ہے اگر ایسا ہو کہ conductor میں current direction بھی upward magnetic field بھی upward ہے تو یہ parallel case آجائے گا ان دونوں cases میں جو field کی direction ہو کیا ہو جائے گی zero ہو جائے گی اور یہ simple وہی case جو میں نے یہاں پہ آپ کو ریکی کر 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 دیا کہ آپ کو help مل سکتی ہے similarly یہ بھی ایک orientation ہے کہ magnetic field lines show کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کو ایک conductor show کیا ہو جس میں current direction out of the page ہے اور یہ conductor اس میں current direction into the page ہے اب ان پہ forces کس طرف لگ گی again right hand rule کہ اپنی fingers کو b direction میں place کر دیں اب اگر اس کو solve کر رہے تو current upward ہوگا تو اس conductor پہ force کس طرف لگ رہی ہے towards the top of the page اور یہاں پر field lines تو وہ ہی ہیں but thumb ہم نیچے کی طرف رکھنا ہے تو اس پہ force لگ رہی ہے towards the bottom of the page ٹھیک ہے students تو یہاں پر کچھ basic rules جو ہیں ہم میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ force کی directions کے بارے میں احتیاط رکھنی ہے کہ جب تک zero کے علاوہ کوئی angle نہ ہو ٹھیک ہے force جو ہے وہ تب ہی لگے گی جب angle other than zero یا 180 degree ہوگا otherwise جو force ہے وہ conductor پہ ایکٹ نہیں کرے گی تو force ایکٹ کرنے کی شرط یہ ہے کہ theta should not be equal to either zero degree اور theta should not be equal to either 180 degree ٹھیک ہے تو یہاں تک students کے ایک topic اور اس کے practice questions انشاءاللہ اگلے lecture میں جلد حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ